بھارت دفاعی لحاظ پاکستان سے زیادہ مضبوط اور طاقتفر ملک ہے اور اس کی وجہ بڑی واضح یہ ہے کہ بھارت کے پاس بجٹ زیادہ زیادہ ہے بھارت کا جو دیفنس بجٹ ہے وہ پاکستان کی رسطت کئی گناہ زیادہ ہے وہ چونکہ پیسہ زیادہ خرچ کرتا ہے اس کی عبادی زیادہ ہے اس کی فوج کی تعداد زیادہ ہے ہماری نسبت اس لیے اس کی دفاعی سرائیت ہم سے موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی ائر فورس ہے وہ انڈین ائر فورس سے کئی گناہ زیادہ طاقتور اور مضبوط ہیں اور بھارت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری ائر فورس پاکستانی ائر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور بھارت کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کی ائر فورس چین کی ائر فورس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی لہٰذا اس نے پاکستان ائر فورس اور چائنیز ائر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے فرانس سے رافیل تیارے خریدنے کا معاہدہ کیا اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ یہ تیارے خرید لیتا ہے تو اس کی پوزیشن پاکستان اور چین سے بہتر ہو جائے گی اور بھارت نے وہ تیارے خریدنے شروع کر دیا تو میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ جو رافیل تیارے جو بھارت خرید رہا ہے ان سے کتنا خطرہ ہے پاکستان کو اور یہ بھارت کی ائر فورسوں کتنا مضبوط کریں گے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہر پاکستانی کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ رافیل تیارہ پاکستان کے دفاع کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے بھارت تو ان تیاروں کی پہلی خیم لینے کے بعد آپ ساتھوے آسمان پر خود کو محسوس کر رہا ہے لیکن کیا پاکستان کے لیے یہ واقعی بہت زیادہ پریشانکت بات ہے سب سے پہلے تو ذرا آپ کو بتا دو کہ رافیل تیارہ ہے کیا یہ فرانس کے کمپنی ہے دسو اس نے تیار کی ہے دسو فرنسیشن ہے اسی کمپنی کو جب ہم انگلیش پر لکھتے ہیں تو ہم اس کو دسولت لکھتے ہیں رافیل فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آندھی بھارت نے دو ہزار سولہ میں چھتیس رافیل تیاروں کا آرڈر کیا تھا جن میں سے پہلا تیارہ اکتوبر دو ہزار انیس میں فرانس نے انڈیا کے حوالے کر دیا تھا جب یہ جہاز بھارت پہنچا تھا تو بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اس تیارے پر شستر پوجہ یعنی اسلحہ پوجہ کی تیارے پر سیندور سے اوم لکھا پھول ناریل اور لڈو چڑھائے گئے اور تیارے کے پہیے کے نیچے دو لیمو بھی رکھے گئے پانچ تیارے دو ہفتے پہلے بھارت پہنچ چکے ہیں یہ جہاز امبالہ ایئر بیس پر اترے جہازوں کی لینڈنگ سے پہلے پولیس اور فوج نے ایئر بیس کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے چار سے زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندی لگا دی تصویر کھیچنے پر پابندی لگا دی یوں لگ رہا تھا کہ پانچ نئے جہاز بھارت نے خریدے نہیں ہیں بلکہ شاید بھارت کی امبالہ ایئر بیس پر کوئی حملہ ہو گیا ہے آپ خوف کا عالم دیکھیں خوف کی حالت دیکھیں کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے اب چین کی ائر فورس اور پاکستان کی ائر فورس دونوں کی ٹکر کے جہاز خرید لی ہیں اور آپ اتنے خوف زیادہ ہیں کہ جہازوں کی لینڈنگ ہو رہی ہے مبالہ ایئر بیس پر فرانس سے یہ جہاز آ رہے ہیں اور آپ اتنے خوف زیادہ ہیں کہ آپ نے سارا شہر کرفی لگا کے بند کر دیا تو یہ پانچ جہازوں کی دوسری کھیل پہنچی تھی پہلا جہاز سکتوبر 2019 میں آیا پانچ جہاز یہ آگیا خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رافیل جہاز ایک شاندار تیارہ ہے اس کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت سینسرز، الیکٹرونک وارفیر کا سسٹم اور ریڈار یہ دنیا کے بہترین جنگی جہازوں میں شامل ہیں اس میں دو طرح کے بزائل ہیں ایک کی ریج ہے ڈیر سو کلومیٹر جبکہ دوسرے کی تقریباً تین سو کلومیٹر ریج ہے اس کی سپیڈ ہے دو ہزار بیس کلومیٹر فی گھنٹا اور اس تیارے میں فضاء میں بھی تیل بھرا جا سکتا ہے رافیل اوپر نیچے دائے بائے ہر طرف نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں اور اس کی جو فلائنگ ریج ہے وہ بھی آگ جنگی جہازوں سے کافی زیادہ ہے فرانس کی ائر فورس نے اس جہاز کو افغانستان، لیبیا، عراق اور شام میں اپنے فضائی آپریشنز میں آزمایا ہے استعمال کیا ہے بھارت کے پاس پہلے سوویت یونین کے زمانے کے انتہائی پرانے جنگی جہاز ہیں اسی لیے بھارت اب یہ سمجھ رہا ہے کہ رافیل تیارے خرید کر وہ خطے میں اپنی برطری ثابت کرنے گا رافیل تیارہ جو ہے یہ نیوکلئر وار ہیٹس لے جانے یعنی عام زبان میں ایٹمی ہتھیار چلانے کے صلاحیت رکھتا ہے آپ کو یہ یاد رہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے یہ تین طریقوں سے چلائے جا سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والے مزائل یعنی بیلسٹک مزائل کے ذریعے دوسرا طریقہ ہے ایٹمی آبدوس کے ذریعے یعنی سمندر سے خوشکی پر مار کرنے والے مزائل کے ذریعے اور تیسرا طریقہ ہے فضاء سے فضاء سے زمین پر مار کرنے والے مزائل کے ذریعے جو جنگی جہازوں کے ذریعے فائر کیا جاتے ہیں یاد ہے کہ پاکستان اور بھارت کے پاس پہلے سے ہی یہ صلاحیت موجود تھی پاکستان کے پاس افسورہ جہاز ہے اس کام کے لیے جبکہ بھارت جیگوار جہازوں اور دسو مراج کے اپگریڈڈ ورین کے ذریعے ایسا ایڈوینچر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن بھارتی جہازوں کے ساتھ ایک مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان جہازوں سے نیوکلئیر ہتھیاروں کو ٹاگٹ کے قریب جا کر فری فال طریقے سے چلائے جا سکتا تھا جو کہ آپریشنلی ہائے رسک طریقہ خیال کیا جاتا ہے اب بھارت نے یہ جہاز لے تو نہیں ہے لیکن یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا بھارت فورن کسی جنگ میں یہ جہاز اسعمال کر سکے گا رافیل تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے لہذا خطرہ کوئی نہیں فورن بھارتی ائر فورس کے ایک ریٹائر ائر مارشن ہے پرناب گمار انہوں نے کہا ہے کہ جہازوں کو مکمل طور پر آپریشنل ہونے میں دو سال لگ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے لوجسٹکس چین کا بندوبست کرنا پڑے گا ٹیکنیکل اور گراؤنڈ سٹاف کو ٹرین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نئے جہاز ہیں ان کی ایکسپرٹیز بھارت کے پاس نہیں ہے ابھی اس کے علاوہ کسی نئے سکوارڈن کو مکمل آپریشنل کرنے میں دو سال بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات ابھی بھارت کے پاس صرف چھے جہاز ہیں جب تک اٹھارہ نہ ہو جائیں تب تک رافیل سکوارڈن مکمل آپریشنل نہیں ہو سکے گا اور چھتیس میں سے چھے جہاز آ چکے ہیں جبکہ باقی تیس سو ہیں وہ اگلے سال آخر تک بھارت کے پاس پہنچ جائیں گے پشلے سال جب موڈی نے پاکستان کی خلاف ایک مس ایڈوینچر کیا دو تیارے تباہ کروائے اور موڈی دنیا میں زلین ہوا تو اس شبندگی کو چھپانے کے لیے موڈی یہ بہانے بناتا رہا کہ کاش بھارت کے پاس رافیل جہاز ہوتے تو یہ نہ ہوتا چونکہ ہمارے پاس رافیل نہیں تھے اس لیے یہ ہو گیا اب بھارت کو پاکستان اور چین دونوں سے بچنے کے لیے جنگی تیاروں کے کمسگم بیالیس سکوارڈن چاہیے لیکن بھارت کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اب ضرورت پڑھنے پر اپنے مخالف بل کے خلاف ایٹ بھی ہتھیار چلانے میں پہل کر سکتا ہے پہلے بھارت کی یہ پالیسی تھی کہ وہ پہل نہیں کرے گا رافیل کی یہ ڈیل بھارت نے ساڑھے نو عرب ڈالرز میں کی ہے اس کے علاوہ گزشتہ مہینے دو جرائی کو بھارتی وزارت دفاع نے اکیس روسی ساختہ مگ ٹوئنٹی نائن اور بارہ سکوئی ایسیو تھرٹی جنگی جہاز خریبنے کے لیے ڈھائی عرب ڈالرز کی بھی منظوری دی ہے اس سے آپ بھارتی جنگی جنوبیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اب پاکستان کو بھارت کی ہر چال سے خبردار رہنا ہوگا بھارت کسی بھی وقت اس غلط فیبی میں کہ پاکستان ایر فورس کے ایف سولہ اور جی ایف سیونٹی دھنڈر اس کے رافیل تیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے بھارت یہ سوچ کر پاکستان پر بہانے بازی سے کسی سٹرائک کا ڈراما کر سکتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایف سولہ اور نئے جی ایف سیونٹی دھنڈر تیارے ہیں وہ فرانس سے مقبائے گئے بھارتی رافیلوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستانی تیاروں سے رافیل کی طرح بیونڈ ریج ویجول یعنی جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں حد نظر اس سے بھی آگے تک میزائل فائر کیا جا سکتے ہیں جنہیں بی وی آر میزائل کہتے ہیں رافیل اور ایف سولہ کی میزائل رینج میں بھی انیس بیس کا ہی فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے پاکستان ایک تو فورت جنریشن تیاری ہے اب خود بنا رہا ہے بلکہ اب انہیں دوسرے ملکوں کو بیشنے کی بھی پوزیشن میں آ چکا ہے تو یہ صورتحالی تھی پاکستانی جہازوں کی اور بھارتی رافیل جہازوں کی ان کے سامنے کمزور پڑ گئے تو ایسا نہیں ہے ہماری ائر فورس دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے کبھی وہ آگے کبھی ہم آگے کبھی وہ آگے کبھی ہم آگے کوئی بات نہیں ہے آج ان کے رافیل جہاز اگر ہم سے تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں انشاءاللہ پاکستان آگے آپ فورت جنریشن سے ففت جنریشن جہاز تیار کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں